ویلکم بیک اگین دوستوں اس ویڈیو میں میں ایپسولوٹ جیرو دو سیریز کے اپیسوڈ سیکس اور سیون کو ایکسپلین کر رہی ہوں اس اپیسوڈ کے شروعات اونگسہ اور اولڈ سون سے ہوتی ہے اولڈ سون نے دادہ جی کو ایک لٹر دیا اسے بعد میں اونگسہ کو دینے کے لئے کہا دادہ جی بھی سچویسن سمجھ گئے کہ اب سون کے واپس جانے کا ٹائم آ گیا ہے سون نے دادہ جی کو بھی اپنے ہیلتھ کا خیال رکھنے کے لئے کہ بولا دادہ جی کا کہنا تھا میں چاہے جتنا بھی ہیلتھ رہنے کی کوسس کروں ٹائم کو نہیں بدل سکتا اس کے بعد سون اپنے روم آیا بالکنے میں اس نے اپنے ینگر سون کو بیٹھے دیکھا اس نے ینگر سون سے باتیں کی بولا تمہارا برڈے آ رہا ہے نا تو ایڈوانس میں ہیپی برڈے ینگ سون کو بات سٹرین لگی کہ اس آدمے کو اس کا برڈے کیسے بتا چلا پھر وہی اپیسوڈ ون والی باتیں ان کے بیچ ہوئیں آل سون نے ینگ سون کو بتایا کہ وہ بہت جلدی سٹرونگ بننے والا ہے لیکن یہ بات ینگ سون کو کسی بھی اینگل سے صحیح نہیں لگ رہا تھا کیونکہ ہر جگہ اسے بس ایک لوسر کا ہی ٹیک ملا ہے ٹیچر بھی اسے کہتی ہیں کہ زیرو کو اگر کسی سے بھی ڈیوائیڈ کریں گے تو آنسر نوٹ ڈیفائنڈ ہی آئے گا اور سون کا مطلب ہی بھی ہوتا ہے آل سون نے اسے ایک فیور مانگا کہ ینگ سون اس کے لئے ہیپی رہے سٹرونگ بنے ینگ سون بولنے لگا آپ لوگوں کو بہت اچھا کمپورٹ کرتے ہو ذرا بتاؤ گے اپنا نام آل سون نے بتایا اسے اپنا نام سوان سون لیکن یہ کیا دیکھا تو وہاں ینگ سون تھا ہی نہیں وہ بالگڑے میں موجود ہی نہیں تھا آل سون سمجھ گیا پاسٹ میں اس کا ٹائم ٹیبل پوری طرح سے انڈ ہو چکا ہے وہ درند باہر باگا ٹیکسی لی اور اسی بریج کو پاہر کرتے ہیں اس نے ڈرائیور سے سال کے بارے میں پوچھا کہ یہ کون سا یار چل رہا ہے اور بتا چلا دوہزار اٹھارہ یعنی کہ وہ پاسٹ سے فیوچر میں پہنچ چکا تھا واپس آتے ہی وہ سیدھے ہاسپٹل دھوڑا لیکن وہاں جا کر دیکھا تو جس پیٹ پر اونگسہ کو ایڈمیٹ کیا گیا تھا وہاں کوئی اور تھا نرس سے پوچھا اس نے اونگسہ نام کے پیسنٹ کے بارے میں پر بتا چلا وہاں تو اونگسہ نام کا کوئی بھی پیسنٹ ایڈمیٹ ہوا ہی نہیں تھا سون کو سمجھ نہیں آیا کہ یہ ہو کیا رہا ہے کہاں گیا اونگسہ کہیں اس نے واپس آنے میں دیر تو نہیں کر دی اور اونگسہ کو کھو دیا ہوگا ادھر پاسٹ میں ینگ اونگسہ آل سون کے روم آیا دیکھا روم کا گیٹ تو انیوزول طریقے سے کھولا تھا اندھر جا کر دیکھا تو آل سون کا نام و نیسان نہیں تھا وہاں وہ سمجھ گیا سون اسے چھوڑ کر جا چکا ہے پھر بھی اس نے مچنان سے بھی اس بارے میں پوچھا مچنان نے بتایا آج تو صبح سے ہی سون کو اونہ نے نہیں دیکھا ہے اونگسہ کے آنکھ میں آنسو آگئے آخر جس بات کا ڈر تا وہی ہوا سون بینا گھڑ بائے گئے اسے چھوڑ کر چلا گیا اس کے بعد آنکھسہ کے حالت دن بہ دن خراب ہونے لگی وہ تھوڑا ڈپریسن میں جانے لگا یہ بات اس کے پیرنس بھی سمجھ گئے ہر روج ایک جوز کے ساتھ گھر آنے والا آنکھسہ آج دکھ ہی تھا ماں آئے اس سے بات کرنے آنکھسہ نے بتایا ماں کو ہی سون واپس چلا گیا اور وہ ماں سے لپٹ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا اسکول میں دوست سے بھی اس کے دکھ چھوپے نہیں ہے آنکھسہ کو دوسرے کے میٹر پر کچھ زیادہ ہی انگلی کرنے کا من کرتا ہے اور یہاں بات آنکھسہ کی ہے تو وہ اور زیادہ کیوریس تھا کانگ نے آنکھسہ کو چلنے کا عصارہ کیا اور نان کو آنکھسہ سے بات کرنے کے لئے چھوڑ دیا آنکھسہ یہ بات جانتا تھا اس نے بولا دیکھو میں جانتا ہوں تم سب سون کے بارے میں بات کرنا چاہتے ہو نا بس اتنا ہی بتا سکتا ہوں کہ وہ واپس چلا گیا ہے پر اس سے زیادہ بتانے کے لئے میں ابھی ریڈی نہیں ہوں تو پلیز اس بارے میں مت پوچھو اور آنکھسہ پھر میس نان سے ملنے آیا میس نان بھی سون کو میس کر رہی تھی انہوں نے آنکھسہ کو کوپی بنانے کے لئے کہا سون بھی اچھا کوپی بنائے کرتا تھا لیکن اس سے زیادہ آنکھسہ بناتا ہے میس نان کو یاد آیا سون کو مووی دیکھنا کتنا پسند تھا پر سو سیڈ یوں مووی ریلیز ہونے سے پہلے وہ آپ پر چلا گیا میس نان کی باتیں سن کر آنکھسہ کو کچھ بات یاد آئے وہ تران تھیئٹر بھاگا اور وہاں وہ یانگ سون کا ویٹ کرنے لگا یانگ سون آیا تھیئٹر اسے دیکھتے ہیں آنکھسہ کے آنکھ میں آسو آگئے اور سون اسی بات سے تو اسے منع کر رہا تھا کہ وہ یانگ سون سے نہ ملے لیکن اب آنکھسہ سے یہ نہیں ہو پائے گا وہ بھی سون کے بغل میں آ کر بیٹھ گیا آنکھسہ نے مووی کو دیکھا یا پھر نہیں لیکن سون کو دیکھ کر اس کے آنکھوں سے آسو رکھنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے مووی انڈ ہوتی ہے آنکھسہ نے سون سے باتیں کی بولا مووی اچھی تھی نا سون نے بس ہاں بولا اور وہ جانے لگا آنکھسہ کو اس کی ٹکٹ دے گی اس نے سون کو ٹکٹ واپس کیے اور اسے دیکھ کر سون کو بھی کچھ بھیل ہوا یانگ سون سے ملنے کے بعد آنکھسہ پہلے جیسا نورمل ہو گیا اس نے آلڈ سون کے باتوں کو بلکل بھلا دیا آج پھر سے وہ کلاس کے بعد جلدی جلدی تھیاٹر بھاگا ویٹ کرنے لگا یانگ سون کا سون آیا جی رائنٹ سیٹ لے اس نے آنکھسہ بھی تورنٹ پہنچا اور جی ایٹ کی سیٹ لے سون بھی آنکھسہ سے ہی تو ملنے آیا تھا وہ اسے دیکھ کر تھوڑا سرپرائز ہوا آنکھسہ بولنے لگا تب ہی سامنے آ گیا سون آنکھسہ ریلیکس ہوا بس اتنا بوچھا کہ گھر جا رہے ہو سون نے ہاں بولا اور دیکھا جب آنکھسہ کچھ بھی نہیں بول رہا تو وہ بھی چل دیا آنکھسہ نے اسے روکا اپنی جان پہچان پڑھائی سون کو اپنا نام بتایا سون بولے لگا مجھے پتا ہے آنکھسہ سرپرائز پر یہ کوئی سرپرائزنگ والی بات نہیں تھی آنکھسہ کے سرپر لکھا تھا اس کا نام سون نے اپنا بھی نام بتایا اسے آنکھسہ کے لئے اب یہ خوشی کی بات ہوئی کہ اول سون بھلے ہی چلا گیا پر ینگ سون ابھی بھی اس کے ساتھ ہے آج اس نے اتنی دینوں بعد ماں واپا کے ساتھ ڈینر کیا ماں نے دیکھا بیٹی کا موٹ ٹھیک ہے تو پوچھا مسنان کو کب بتا رہے ہو آنکھسہ کہ تم ریزائن کروگے آنکھسہ بولنے لگا جلدی ہی پر پتہ ہے وہ سمجھیں گی ماں بولنے لگے پر وہ اکیلے ہو جائیں گی تمہارے بینا ماں کے باتیں صحیح تھی آنکھسہ نے ایک دین ہی مسنان سے ملے پہنچ گیا ماں نے بھی بھیجوائے تھے مسنان کے لئے کھانا مسنان بولنے لگی آنکھسہ آج تو ڈے بریک ہے نا تو تم کیوں آئے میں سنبھال لوں گی سب پر آنکھسہ کو مدد کرنی تھی ان کی مسنان نے آنکھسہ سے آج کے پلان کے بارے میں پوچھا اور آنکھسہ کا آج تو سون کے ساتھ مووی دیکھنے کا پلان تھا وہ تراندھ تھیٹر بھاگا لیکن آج سون نہیں آیا کچھ دنوں تک سون تھیٹر مووی دیکھنے بلکل نہیں آیا آنکھسہ پریسان ہو گیا اس نے سون کو بہت تلاسا اور وہ اسے دادا جی کے ٹی ویڈی سوپ پر دیکھا وہ تراندھ اسے بات کرنے آیا سون حیران ہوا آنکھسہ نے سیدھے مووی ٹکٹ اسے تھما دیئے بولا سون اتنے دن اسے تو مووی دیکھنے کیوں نہیں آئے سون کے اگزامز چل رہے تھے اسی لئے وہ نہیں آ پایا تھا پر سمجھ نہیں آیا کہ یہ ٹکٹ سونکھسہ اسے کیوں دے رہا ہے آنکھسہ کو بات کرنے کا کوئی ریزن نہیں مل رہا تھا تو بس ٹکٹ کوئی ریزن بنا دیا پھر دونوں نے ساتھ میں ڈی ویڈی سو چونے دادے جی سے رنٹ پڑ لیے سون پہلے باہر نکل گیا اور دادے جی نے آنکھسہ کو روکا اسے اول سون کا بول لیٹر دیا آنکھسہ باہر آیا سون کو اپن ائر مووی کے لئے انوائیڈ کیا پر اس دن تو سون کا برڈ ڈے تھا آنکھسہ کے لئے یہ کوئی انجان بات نہیں تھی اور یہ تو ڈبل سیلیبریشن ہوگا آنکھسہ واپس آ کر لیٹر پڑھنے لگا اول سون نے ایک چھوٹے سے پیپر میں بہت کچھ لکھ ڈالا تھا آنکھسہ سب سے پہلے تو سوری کہ میں نے تمہیں مجھ سے یعنی کی میرے ینگر سون سے ملنے سے منع کیا پر سچ کہوں تو میں بھی ایسا نہیں چاہتا تمہارا میری لائپ میں ہونا میرے لئے سب سے بیسٹ تھینگ ہے اور آئی نو میرا ینگر ون سان ٹائپ کا ہے وہ اپنی فیلنگ سیر نہیں کر پاتا پر سچ بتاؤں تو مجھے پہلی نظر میں ہی تم سے پیار ہو گیا مجھے پتا ہے جب تم یہ لیٹر پڑھ رہے ہو تب تم نے مجھ سے ملنے کا ڈیسیسن لے لیا ہے and I'm sorry یونگسہ میں کچھ بھی نہیں بدل پایا میں ہمارے لئے کچھ بھی نہیں کر پایا لیٹر پڑھتے ہیں یونگسہ کے آنکھ سے آنکھ سو بہنے شروع ہو گئے وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا نیچ دن پہ جب سون سے وہ ملا کچھ کھویا سا تھا سون اس کے پریشانی سمجھ گیا اس نے ریزن پوچھا اسے ڈیپ بریتھ لینے کے لئے کہا تاکہ وہ تھوڑا کام ہو جائے اونگسہ نے ترنس سون کے ہاتھ کو اپنے دل پر رکھ لیا اور ڈیپ بریتھ لینے لگا سون بھی تھوڑا سرما گیا اس کے بعد اونگسہ نے دوست نان سے ایک ہیلپ مانگی کہ مووی کی سام کانگ اور اوم کو مووی دیکھنے کے لئے نہ آنے دے نان سمجھ رہی تھی بات فشی ہے اس نے پوچھنا چاہا پر ساہد اونگسہ بھی بتانے کے لئے ریٹی نہیں ہے وہ مان گئی اونگسہ سام کو سون کے ساتھ مووی دیکھنے آیا اور اس نے موقع دیکھ دی سون کو بریس لٹ گپ کیا یہ اس کا برڈے گپ تھا اور پھر سون کو اپنا بوئی فرن برنے کے لئے بھی کہا سون کے لئے یہ بات تھوڑی سوکنگ تھی پر وہ بھی تو دل سے اونگسہ کا ہی ہے اس نے بولا اونگسہ ساہد تم نے ٹوٹے تارے سے جو وش مانگے تھے وہ سچ ہو گئے ہیں اونگسہ ہیپی واپس آتے ٹائم اونگسہ سون کے سامنے بچہ بن گیا ویسے ہی بی ایپ کرنے لگا سون نے بھی اسے یہی بات بولی اونگسہ بولنے لگا تو پھر مجھے تمہیں رسپیکٹ دینا ہوگا رائٹ پی سوان سون سون ہسنے لگا سون پھر اونگسہ کو اپنے روم دکھانے لے آیا یہ وہی اپارٹمنٹ تھا جو اونگسہ نے رینٹ کیے تھے اونگسہ کے لئے یہ بات تھوڑی حیرانی کی تھی سون نے بتایا اسے وہ یہاں بہت پہلے سے ہی رات آیا ہے اونگسہ بولنے لگا میں آیا تھا یہاں پہلے کسی سے ملنے سون کو لگا اس کا مطلب وہ دونوں بائچانس ملے ہوں گے دونوں اندر آیا لیکن اونگسہ 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 کے روم کو دیکھنے لگا سون نے اسے اندر بلایا بالکنی سے باہر کرنے زارہ دکھایا وہاں سے سنسٹ بہت اچھا دکھائے دیتا ہے اونگسہ بولنے لگا تب ساتھ میں دیکھیں گے سنسٹ سون نے اپنے پڑوسی یعنی کی اول سون کے بارے میں بتایا اونگسہ کو کہ سو سہیڈ وہ پڑوسی کچھ ٹائم کے لئے یہاں آیا تھا ایک ہی بار بات کی تھی اس سے بڑا اچھا آدمی تھا ایسا لگتا تھا مجھے بہت اچھے سے جانتا ہے اب دیکھو نا سام کو وہ یہی آ کر سگریٹ پیتا تھا پوٹ میں کتنے سارے سگریٹ چھوڑے ہیں اس نے اسی کی وجہ سے میں نے سنسٹ دیکھنے شروع کیے اونگسہ بس اسے بولتے ہوئے دیکھ رہا تھا اسے پتا تھا سون اس بات سے انجان ہے کہ وہ اپنی ہی بات کر رہا ہے اونگسہ پھر سون کو ایک دن اپنے گھر لے آیا سون تھوڑا نروز تھا اونگسہ نے ریلیکس رہنے کو بولا اسے فرنڈز تو ہمیں ساتھ ہیں اس کے گھر بس بورفن کا فرس ٹائم ہے ڈیڈ نے سون کا ویلکم کیا سون سب کے ساتھ کھانے پر بیٹھا موم ڈیڈ بلکل کمپٹیبلی سون سے باتیں کرنے لگے انہوں نے سون کو رات میں وہی رکنے کیلئے کہا ڈیڈ تھوڑے مجا کے مونٹ میں آگئے بولنے لگے سون اگر تم کنفٹیبل نہیں ہو تو میں تمہیں گھر چھوڑ دوں گا ہونگسہ انہیں گھوڑنے لگا موم ہسنے لگی انہوں نے سون کو بولا تمہیں موم ڈیڈ بلا سکتے ہو سون ایموسنل ہو گیا موم ڈیڈ دونوں کو تھائنگز کہا اس نے رات میں سون وہی رک گیا ہونگسہ کے روم میں اسے فوٹو ایلبم ملا ہونگسہ کا بچپن کے فوٹوز تھے اس میں سون ہونگسہ کو دیکھنے لگا بولا میں سوچ رہا ہوں تمہارے فیس کن سے ملتے ہیں ہونٹ اور ناگ تو موم کے جیسے ہیں اور راگ ڈیڈ کے جیسے کتنا اچھا ہوتا ہے نا فیملی ہونا اونگسہ بولنے لگا تو سون مجھے بھی میری پوری لائب تمہاری فیملی بننے کا موقع دو اور پھر باتوں باتوں میں دونوں نے ایک دوسرے کو کس کیا سون تھوڑا سرما گیا اس نے اونگسہ کو سونے کے لیے کہا اونگسہ کو نہیں سونا تھا اس نے سون کو رات جاگنے کے لیے کہا سون بولنے لگا اس کا مطلب موم ڈائٹ سے ہی بولتے ہیں تم بھو ڈھیٹ ہو آدھی رات میں سون نیند میں ہی اونگسہ کا نام چلانے لگا چھٹ پٹانے لگا اونگسہ نے جیسے ہی جگہ ہے اسے سون دورند اسے حق کر کے روح نہیں لگا تو آج کے لئے بس اتنا ہی دوستوں ویڈیو آپ کو پسند آیا ہو تو لائک سے جارو کر دیجئے گا ملتے ہیں پھر نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کیلئے تب تک کیلئے